اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا احمد وی لوگ یہ غیر سیاسی چینل ہے آپ سب کا لائک و میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیجئے اس چینل کو بھی کیونکہ یہاں پر عجیب و غریب قسم کی چھترول ہوتی ہے ہر دو نمبر جو ہمارے معاشرے میں گند پھیلا ہوا ہے اس کی چھترول کی جاتی ہے یہاں پر سیاسی سیاسی سے ذرا ہٹ کر آج میں آپ کے سامنے جو لے کے آیا ہوں ایشو بہت بڑا ہے ہمارے معاشرے میں گھر کر گیا ہے وہ ہے جی کہ لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اب درونے ممالک جانے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ ستر ستر سال کی جو لیڈیز ہیں ان سے شادیاں کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد امید لگا لیتے ہیں کہ بس ویزے ویزے لگے گا اور ہم باہر جائیں گے اور پھر خوب مستی کریں گے اور اپنی من مانی کریں گے حالکہ ایکچلی وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہیں یہ عجیب و غریب قصہ جو کل میرے سامنے سامنے آیا کہ جناب یہ ایک لڑکا ہے پینتی سال اس کی عمر ہے اور اس نے ستر سال کی مائی کے ساتھ شادی کی یہ ہسنے کی بات نہیں ہے ہرگز یہ ہماری سوسائٹی جو غرق ہو گئی ہے اس قسم کے جو لونڈے ہیں جو صرف بیرونم ملک جانے کے لیے اس قسم بھی شادیاں کرتے ہیں اور مجھے احران کی اس شخص سے زیادہ اس مائی پہ آتی ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کی کہ خدا لا خوف کرو یار کوئی رونے کو دل کرے اللہ دی قسمیں اور یہ اس عمر میں شادی اور لونڈے سے یار کوئی خدا کا خوف اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے مائی اگلے جہان تقریباً فلائٹ تیار گھڑی ہوئی ہے جی ہے ٹکٹ بھی کٹ چکی ہے اب صرف یہ ویٹنگ روم میں انتظار کر رہی ہے مائی کہ بس اناؤنس ہو کہ جہاز میں تشریف لے جائیے اور اس نے لونڈ سے اٹھ کر صرف جہاز میں بیٹھنا اور جہاز میں پرواز کر جانا ہے بہت اتنی دیر ہے اور اس عمر میں شادی توبہ اللہ ماف کرے یہ منا مطلب اس میں سے نکالنا کیا ہے مطلب سمجھ نہیں اے تو لونڈا ہے نا وہ ہے ہڈ حرام ہڈ حرام کہتے ہیں کہ جس کی ہڈیوں میں حرام غصہ ہونا جو کام نہیں کرنا چاہتا جی ہاں کیونکہ یہ بتا رہا ہے جیسے کہ یہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا پھر اس نے کہا جی میری بیگم کو وہ پسند نہیں آیا دور سے اس نے کوشش کی ویزا لگوانے کی ویزا ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ جو ویزا لگانے والے ہیں وہ اندھے نہیں ہیں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اندھے بچے نہیں لگانے والے ہیں بیٹھے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ستر سال کی ادھےڑ مرمائی ہے جو تقریباً پرواز کرنے والی ہے اس کے ساتھ شادی کر کے یہ بندہ کینیڈا جانا چاہتا ہے انہ نے ریجیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اب انہوں نے دوبارہ ٹرائی ضرور کر رہا ہوگا اور کرے گا کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ میں نے باہر جانا کسی طرح اور یہ بھی پتا ہے کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں کرتا پاکستان میں کتنے سالوں سے رہ رہا ہے اور کام نہیں کر رہا کوئی کہتا جی میری بیگم بہت اچھی ہے مجھے کام نہیں کرنے دیتی مجھے وہاں سے وظیفہ پیج دیتی ہے اب اس قسم کے لنڈے اس قسم کے ہڈ حرام بغیرت جو ہیں وہ اس قسم کی شادیاں کر کے نہ اکل نہ نہ موت نہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہ یار یہ کر کے رہے ہیں یا سن لیجیے تھوڑا سا کیا کہہ رہا ہے ساڑھی دو سی سان دوزار بارہ مجھ سٹارٹ ہوئی ہے تیت گریبا سان دوزار ستارہ مجھ سٹارہ مجھ سٹارٹ ہوئی ہے اس صبح سان دوزار ستارہ دوزار ستارہ شادی ہوئی ہے سان دوزار ستارہ مجھ مکول جی پینشن ہے نا دی تیو دے بیچی مجھ سٹارہ مجھ سٹارہ کھلا سٹارہ ابھی بیگمیں میری جی ہاں یہ جو سلسلہ ہے یقین کیجئے یہ دل دکھا دینے والی چیز ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کوئی اگر باہر جانا ہے کوئی خواہش آتا ہے تو خود کوشش کرو بھائی خود کوشش کرو جو خود میں صلاحیتیں ہیں ان کے زور پر بہت جاؤ کہیں بھی جا سکتے آپ لیکن اس قسم کے گھنونے جرائم کا اعتقاب کرکے کیا میرے خیال میں یہ صرف جرائم ہے کہ دیکھیں ایک بھٹی مائی ہے اس کو چلو اس کی شاید اکل مات ماری گئی اس عمر میں ویسے بھی مات ماری جاتی ہے اس نے کہا ہوگا کہ چلو اس کو جو اس کی کوئی لوک آفٹر کر لیا گا کسی قسم کی دیکھ بال ہو جائے گی یہاں تھوڑی انجوائیمنٹ بھی ہو جائے گی اس عمر میں جاتی بہار کی جو ہیں وہ ہلکی سی خوشبو بھی بڑی ہوتی ہے مائی نے کہا یہ تو پورا فال فروڈ مجھے مل رہا ہے تو وہ کیوں چھوڑتی تو اس جیسے جو بھگیرے تو لوگ ہیں جو کہ اس ایسی مائیوں کو پساتے ہیں اور پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں گھر میں کام وغیرہ انہوں نے کرنا نہیں ہے اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم باہر جائیں گے تو باہر جانا جا کے وہ بھی بیٹھیں گے کیونکہ جو پاکستان میں کام نہیں کر سکتا وہ باہر جا کے بھی کام نہیں ہو اس قسم کی جو چیزیں ڈھونڈے گا مائی گزرے گی کوئی اور مائی ڈھونڈ لے گا اس قسم کی چیزیں بہت ہو رہی ہیں اب اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اگر یہی مائی کینیڈین نیشنل نہ ہوتی پاکستان میں ہوتی تو کیا یہ اسے شادی کرتا دادی کی عمر کیا اس کی یہ دادی جیسے اسلام کر کے دادی سے پیار لے کے سر پہ کہتا دادی میرے لیے دعا کریں کہ میرا باہر کا ویزا لگ جائے یہ دعائیں کرواتا دادی سے ماں بھی نہیں ہے دادی تو بھی زیادہ عمر کیا یہ ہاں اس سے بندہ دعا ہی کرواش گیتا ہے اور بندہ کیا کروائے لیکن اس بغیرت نے صرف اس لیے اسے شادی کی کہ وہ کینیڈین نیشنل ہے کینیڈا میں رہتی ہے اس سے کینیڈا کا ویزا آسان ہو جائے گا کینیڈا کا ویزا ملے گا وہاں جائے گا وہاں جا کے بھی یشیاں پٹے گا اس کے پیسو پہ جو اس کی پینشن لگی ہے یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کبھی نہ کرتا پاکستان میں یہ صرف صرف کینیڈا کا نیشنلٹی لینے کے لیے وہاں لیکن وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ویزا ایسے نہیں لگا کے دیتے وہ بھی بڑے جانتے ہیں کہ بھائی اس قسم کے جو رشتے سارے صرف ویزوں کے لیے امیگریشن کے لیے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس کو ریجیکٹ ہی کرتے ہیں جب بھی یہ اپلیکیشن ڈالے گا جب ان کو ان مائک گزر جائے گی جب پھر اس کو ہم کہاں سے پا لیں گے ساری انگر یہ تو پینتیس سال پہ ہے اس کو ستر سال تک کیسے پا لیں گے کیونکہ نہیں پتا کہ جو ہڈ حرام اس قسم کی کوشش کرتے ہیں اس قسم کی ماہیاں پساتے ہیں وہ کبھی کام نہیں کرتے اس قسم کے چکروں میں جو نا بیٹھ کے کھانے والے ہوتے ہیں وہ پھر سرکار سے بیٹھ کے لے کے کھائے گا تو اس لیے وہ ویزا نہیں لگاتے ہیں اس قسم کے رشتے جو جن کی بھی دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ پرانی تھکی ہوئی ماہی بس سانس چلتی ہے جس کی شادی بیعہ کر کے وہ باہر جا سکتے ہیں اب یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب جو ویزا لگانے والے ہیں ان کے پالیسیز بہت سارتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بے ڈھنگا لشتہ ہے یہ صرف اور صرف امیگریشن کے لیے ہو رہا ہے تو وہ کبھی جتنی مار مرضی آپ اپلائی کریں کبھی آپ کا جو ویزا نہیں لگے گا وہ پھر اسی طرح ہے کہ پھر ماہی جو گھل پڑ گی ہے وہ ماہی نے آنا ہے اور ماہی نے حوصلہ یہ دینا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے آج نہیں لگا تو اگلے سال ویزا لگ جائے گا اور اسی طرح چھ سال پورے ہوتے ہیں دس سال پورے ہوتے ہیں ماہی تو خوش جاتی ہے ماہی کا آنا جانا لگا رہتا ہے ماہی کا ہولیڈے بھی ہو جاتا ہے پاکستان آکے اور ماہی کا اچھا خاصا جو ہے وہ خدمت بھی ہو جاتی ہے ماہی کی انجائیمنٹ بھی ہو جاتی ہے اس عمر میں تو ماہی کو اور کیا چاہیے برحال ویزے بغیرہ ہرگز نہیں لگتے ایسے کاموں میں جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ لازمی رکھیں کہ اپنے آپ کو اس عذاب میں مت ڈالیں بہت بڑا ظاہر ہے یہ دادیاں نانیاں ہوتی ہیں ان سے دعائیں لیں پیار لیں ان کی خدمت کریں دادی سمجھ کے آپ کوئی اور خدمت ہے ہاں جی